اسلام علیکم ایبری ون ویلکم ٹو فوڈ ویلی کیسے ہیں آپ سب آج آپ کھلکے پلین کیک کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ ریسپی بہت آسان ہے اور بہت زبردست اور پرفیکٹ کیک بنتا ہے اس ریسپی سے اس کیک میں ہم نہ ہی میئرنگ کپ یوز کریں گے اور نہ ہی میں اس کی میئرمنٹ آپ کو گرامز میں بتاؤں گی ہم بس ریگلر کپ یوز کریں گے اور ریگلر سپون سے ہی ہم اس کی میئرنگ کریں گے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوں گے چار انڈے انڈوں کا وائٹ پارٹ ہم الگ کر لیں گے اور ایک یوک ہم الگ کریں گے فیرال سائد پر رکھیں گے ابھی ہم نے اس کو بیٹ نہیں کرنا ہے اور وائٹ پارٹ کو ہم الگ اس لیے بیٹ کر رہے ہیں کیونکہ جب یہ الگ ہو کے بیٹ ہوتا ہے تو بہت اچھا کریمی فارم میں آ جاتا ہے اگر ہم اس کے ساتھ ہی ایک یوک بھی بیٹ کریں گے تو وہ اتنا اچھا کریمی اور اس کو والیم ڈبل لے گا اس لیے ہم نے وائٹ پارٹ کو الگ بیٹ کرنا ہے دو منٹ ہم اس کو بیٹ کریں گے اور اس کے بعد یہ کریمی فارم میں آ جائے گا دیکھیں دو منٹ میں نے اس کو بیٹ کیا ہے اب انڈے کی سفیدی بلکل کریم کے جاسی بن گئی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے زردی جو ہم نے نکال کر رکھی تھی چاروں زردی ہم اس میں ڈال دیں گے اب ہم اس کو ایک منٹ اور بیٹ کریں گے بس اب ہم نے اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ ییلو پارٹ اچھے سے مکس ہو جائے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ پاورڈر شوکر ساری ایک ساتھ نہیں میں نے ایڈ کی تھوڑی تھوڑی کر کے ایڈ کی ہے اور ساتھ ساتھ آپ بیٹ کرتے جائے گا تھوڑی تھوڑی کر کے چینی مکس کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ بہت اچھے سے بیٹ ہوگی اور کوئی لمس وغیرہ نہیں بنیں گے اس میں چینی مکس ہوگی اب ہم اس میں ڈالیں گے آئل تو میں نے یہاں پہ 3-4 کپ آئل لیا ہے اور آئل بھی ہم اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور کنٹینیوس لی بیٹ کرتے رہیں گے سارا آئل ڈالنے کے بعد اس مکسر کو ہم نے ایک ڈیڑ منٹ تک بیٹ کرنا ہے اس کو ہم جتنا اچھا بیٹ کریں گے ہمارا کیک اتنا اچھا سوفٹ اور سپنجی بنے گا اور مہیرنگ کے لیے آپ نے ایک ہی کپ اس کو تھوڑا سا مکس کرنا ہے اور اس پورے مکسر کو جو میں نے بیٹ کیا ہے تقریباً اس میں 6-7 منٹ لگے ہیں اور اب یہ بیٹ ہو چکا ہے اب بیٹر کو کوئی کام نہیں ہے اب اس کو ہم سائٹ پر کرتے ہیں اب ہمیں چاہیے 1.5 کپ میدہ ٹھیک ہے اور میدہ چھان کے استعمال کیجئے گا یہ ایک کپ بھر کے لیا ہے میں نے اس کے بعد میں آدھا کپ اور لوں گی اور اس کو چھان کے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس مکسر میں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 1.5 ٹی سپون بیکنگ پاوڈر یہاں بھی میں نے ریگولر سپون کا استعمال کیا ہے صرف ہم نے بیکنگ پاوڈر ایڈ کرنا ہے اس میں بیکنگ سوڈا ہم یہاں پہ اس میں نہیں شامل کریں گے اب اس کو مکس کرنا ہے تو مکس کرنے کے لیے یا آپ لے لیں ہینڈ بسک اس سے آپ نے ایک ہی ڈائریکشن میں اس کو فول کرتے جانا ہے یا پھر آپ سپیچولا کی مدد سے ایک ہی ڈائریکشن میں اس کو فول کر کے مکس کرتے جائیں گے اس کو مکس کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ گا جب آپ سپیچولا سے مکس کریں گے ایک دو منٹ لگ جائیں گے اب دیکھیں یہ بالکل مکس ہو چکا ہے کوئی لمس نہیں ہے اب ہم اس کو ڈال لیتے ہیں مولڈ میں بیٹر کو مولڈ میں ٹرانسفر کرنے کے بعد ہم نے اس کو دو تین بار ٹیپ کرنا ہے تاکہ کوئی ائر بابلز نہ رہیں پتیلی کو میں نے دس منٹ پری ہٹ کیا تھا اب ہم نے یہ بیٹر اس میں رکھ دینا ہے اور اس کو اچھے سے کور کر کے اس کے پر ویٹ رکھ دینا ہے اب چالیس منٹ بات ہم کیک کو دیکھیں گے تو دیکھیں چالیس منٹ بات کیک بیک ہو چکا تھا لیکن اس کے پر یہ براؤن کلر ہیں یہ لانے کے لیے میں نے اس کو دس منٹ اور بیک کیا تھا تو اگر آپ کو یہ نہیں پسند تو آپ چالیس منٹ بات ہٹا لیجئے گا ٹھیک ہے اب ہم اس کو تھنڈا کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو کارٹیں گے کیک تھنڈا ہو گیا ہے اب اس کو میں نے ڈی مول کر لیا ہے اور اب دیکھیں یہ کتنا سوفٹ اور سپنجی ہے یہ دیکھیں اب کارٹ کے دیکھتے ہیں اس کو یہ دیکھیں نائف بلکل صاف ہے اس کا مطلب ہے بہت اچھا سا بیک ہوئے یہ کیک دیکھیں کتنا سوفٹ اور سپنجی کیک بنائی گے یہ دیکھیں جب میں اس کو پریس کر رہی ہوں تو یہ واپس اپنی جگہ پہ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کیک پرفیکٹلی بیک ہوا ہے امید ہے آپ کو یہ رسیبی پسند آئی ہوگی کیک کی بہت ہی اسان رسیبی میں نے آپ سے شیئر کی ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا کامیٹ رو شیئر کیجئے اور بس آج کے لیے یہ اتنا ہی تھا میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ